اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ محمد 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 ہو تو وہ صرف میں واجب الوجود ہوں صرف میرے ہی موتاج ہو لہذا جب تم میرے موتاج ہو تو اب حق بنتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے سر نہ جھکاؤ بلکہ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ یہ تمہاری شایان شان ہے کہ تم یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے سر جھکاؤ بلکہ کیا ہے میرے سامنے سر جھکاؤ میری بارگاہ میں سر جھکاؤ یہ ہے تمہاری شان نہ یہ کس دوسرے کے سامنے تم سر جھکاؤ اور آتم سے لے کر آتم تک تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسانوں کو متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ تم کس کے مہتاج ہو لہذا جس کے مہتاج ہو تو میں اسی کی طرف اپنے سر کو چھکانا ہے معصوم سے خود پوچھا گیا کہ اللہ نے فہمبر کو کیوں بھیجا فرمایا اس لیے لیو خرجا عبادوں من عبادت عبادت اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے پرستش سے لوگوں کے سامنے جھکنے سے بندو کو نکال کے اللہ کی بارگاہ میں چھکا ہے سلوات کرے محمد و عالم حمد لہذا جو کچھ اللہ نے دیا ہے انسان اس کے ناز نہ کرے تقبر نہ کرے غرور نہ کرے یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے انسان اللہ ہی کا مہتاج ہے اگر جمانی ہے تو اس کی بقاہ میں بھی اللہ کا مہتاج ہے جنگی ہے تو اس کی بقاہ میں بھی اللہ کا مہتاج ہے اگر دولت بھی ہے تو اس میں بھی اللہ کا مہتاج ہے برنہ یاد رکھو اس مقام کو جس کی طرح اللہ نے متوجہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا اور وہ کیا حالت ہوگی جبا زلزلتِ الارض وزلزالہا وَأَقْرَجَتِ الْعَرْوَ اَسْقَالَهَا جو کچھ خزانہ جو کچھ دفینہ زمین کے اندر ہے حتی یہ مردے بھی زمین نکال کے بہر پینک دے یہ تیسیت ہوگی اس وقت کو یاد کرو وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا اس وقت انسان کہے گا اسے ہوتا گیا یوم اِذن سو حد سو اکبارہا پھر یہ زمین اپنی خبریں بھیان کرے گی گویا زمین اپنی حالتِ دار سے ستائے گی کچھ ایسے تھے جو میری پشت پہ اکر کے چلتے تھے لیکن نتیجہ جب میرے شکم میں آئے تو اس وقت پتا چلا اس وقت انہیں پتا چلا لہٰذا آج تو خاموش ہے زمین اس وقت خبریں کیوں بھیان کرے گی اس لیے کہ اللہ کا عادر ہوگا اللہ کا حکم ہوگا کہ آج تم خبریں بھیان کرو آج بتاؤ اپنی حالتوں کو اور پھر کیا حالت ہوگی یوم اِذن تحدث و اخبارہا بِعَنَّ رَبَّا قَالَ حَالَهَا یوم اِذن اللہ فرماتا ہے انہیں کیا ہوگا مختلف حالتوں میں خبر سے اس زمین سے نکالا جائے گا لوگ نکلیں گے یوم اِذن یستر اللہ لوگ نکلیں گے اس حالت میں مختلف حالتوں میں کوئی کافر ہو کے نکل رہا ہے تو کوئی خافت ہو کے نکل رہا ہے کوئی منابت ہو کے نکل رہا ہے یہاں تو دو کا دے رہے ہیں ہر ایک کو کہا میں مومن ہوں کچھ نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ میں خافت ہوں کچھ نے نہیں کہا کہ میں واقعی امام کے زمرے میں دن بھی گزار رہا ہوں کے لئے لیکن اس وقت جب زمین سے نکلیں گے تو مختلف حالتیں ہوں گی کوئی خبر کی حالت میں آ رہا ہے تو کوئی خفر کی حالت میں آ رہا ہے کوئی مناقصت کی حالت میں آ رہا ہے یہ تیزیت ہوگی اور جی کیوں لئے رہو آمال ہم آج وہ اپنے آمال دیکھ لے اس لئے ہی نہیں نکالا جائے گا کہ دیکھنے انہوں نے کیا 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 تھا دنیا میں آج جو کچھ ہم کرتے ہیں کشی کو پتہ نہیں سوائے اس حطار العیوب ہے وہ جو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے اگر وہ ہمارے عیوب سامنے کھول کر رکھتے آج کوئی ہمیں خلاف کرنے کو تیار نہیں ہوگا لہٰذا سرمایہ اس وقت کیا ہوگا یہی ہوگا یومِ دن یسرُ نافِ اشتاةً لِجُرَو آمالَهُم اب آگے خیصلہ کون آیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَا جس میں کوئی ذرہ بھر بھی لیتی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا جس میں کوئی ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا تو کاش انسان اسی ایک بات کو زہر میں رکھ لے کوئی حدیث نہیں کسی بزرگ کا قول نہیں بلکہ یہ اس کا قول ہے جو بغیر وہی کے بولتا نہیں ہے کل آپ پر یہ محمد و آلے محمد لہذا یہی وجہ ہے انسان اگر اسی ایک سورہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ آج زمین پہ اپنا بسے رہا ہے زمین پہ اپنا چکانہ ہے انسان تقبر کی حالت میں غرول کی حالت میں چل رہا ہے یہ تو بھول کیا ہے قرآن کو کاش کہ قرآن کو یاد رکھتا قرآن کو بار باری سے متوجہ کر رہا ہے وہ وقت یاد کرو جب یہ زمین ہلا بھی جائے گی اور تمہیں نکال دیا جائے گا اور یہ قبریں بیان کرے گی کسی سورہ کی تفصیر میں اِلَلُ الشَّرَيْنِ ایک روایت ملتی ہے شہرادی پنین حضرت بیبی فاغ سمت الزہرات اللہ محمد محمد سرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ میں مدینہ کی دیواریں ہلنے لگی جلدلہ آنے لگا لوگ جلدی جلدی سارے بھروں سے بہر نکلے کہاں جسے دنیا خلیفہ اول کہتی ہے خلیفہ دلوم کہتی ہے انہیں کی طرف کہ پوچھیں یہ ہو کیا گیا ہے جب ان کی طرف گئے تو کیا دیکھا وہ بھی لوگوں کو ساتھ لے کہ کہاں جا رہے ہیں علی ابن عبی طالب کے دروابے اللہ 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 محمد 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 یعنی ان کو کتا تھا جب جلدلہ آ جائے جب جیواریں ہلنے لگے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اگر کچھ بتا سکتا ہے تو وہ ابو طالب کا بیٹا علی بتا سکتا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اس کے دروالے پہ جا رہے ہیں لگ سب لوگ ساتھ گئے کیا دیکھا ایک مرتبہ ابو طالب کا بیٹا علی اسی شان کے ساتھ گھر سے بہر نکلے کیا ہوا لوگوں کو کہا بھبراؤ نہیں میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ علی ایک بلند مقام پہ جا کے بیٹھے اب سب کو متوجہ کر کے کہا دیکھو اب جب مدینہ کی دیواریں ہل رہی تھیں اور اسی وقت علی نے کہا دیکھو ہل رہی ہے نا کہاں ہل رہی ہے ہم بھبرا رہے ہیں فرماکہ بھبراؤ نہیں بس زمین پہ بھات رکھا کیوں آج پتا چلا کہ ابو طراب کسے کہتے ہیں سلوات پڑی ابو احمد وآلہ تو عزیزہ اکرامی کان کہے گا یہی علی ابن ابی طالب تفسیر میں ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب نے کہا زمین کو ہوتا گیا ہے بیانا رب کا اوحالہا اللہ کا یہ آدھر ہے اللہ کا حکم ہے تو لہٰذا جانئے کہ اگر اس حول ناکی سے بچنا ہے تو سوائے پنسکن کے اور کوئی دروازہ نہیں وہ ایک دروازہ ہے جس کی طرح پیغمبر اسلام نے دنیا میں انسان کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو میرا کام تھا تمہیں نجات کے راستے پہ لگانا وہ میں نے لگا دیا ہے وہ تمہارا کام ہے اس دروازے سے نہ ہٹنا اگر اس دروازے سے نہیں ہٹو گئے تو نجات پاؤ گے لیکن کب جب علی کے ساتھ سکی محفت ہو زبانی دعوی نہیں اللہ کو گفتار کے غازی بہت ملیں گے انہیں کردار کے غازی چاہیں گے بہت ہیں گفتار کے غازی لیکن نہیں اللہ فرماتے کردار کے غازی میرے سامنے سلوات پڑی محمد وعالی محمد وعالی ورنہ گفتار کے غازی ودیر میں بھی کوئی کام نہیں تھے بہت تھے جو گفتار کے غازی تھے عزیزانِ بیرانی اگر آپ اس پاسے منظر پہ جائیے تاریخ کی طرف تو تین سو ساٹھ کتابیں صرف غزیر کے غازی پہ لکھی گئیں تین سو ساٹھ کتابیں علماء اہل سنت کی بھی کامل ہیں تین سو ساٹھ کتابیں صرف واقع غزیر پہ اور پھر کیا ہے کہ جنہوں نے آ کے سنت کے ساتھ اس وقت کی تختیقی ہے ایک سو دس اطحاب ہیں تاریخ میں جنہوں نے آ کے اس وقت کی تختیقی غزیر کی اور تیس مفسرین نے قرآن کی آیت کی تختیر میں لکھا کہ واقع غزیر کیا تھا اور کس کی شان بلند ہو رہی اور حتی کے روایات میں ملتا ہے آپ تو صرف سنا کر کے ہیں نا کہ حارس بن نمان فہری کا نام کہ جس نے عظام مانگا تھا لیکن ایک نہیں اس کے بعد جنہوں جنہوں نے غزیر کا انکار کیا تاریخیں اٹھا کے دیکھو یا تو وہ اندھے ہو گئے یا پھر برک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے یا پھر پادل ہو گئے تو یہ ہے جو ولایت علی سے دشمنی رکھے خلوات پڑیے محمد وآلہ لیکن عزیز علی بیرامی حتیٰ کہ جتنی تاریخ کے اندر یہ واقع روشن ہے غزیر کا اس سے برک ہے اور کوئی واقع روشن نہیں ہے جتنی تعداد راویوں کی اس میں ہے اور کسی واقع میں نہیں ہے جتنی کتابیں اس پر لکھی گئی ہے اور کسی ایسے واقع پر کتابیں نہیں لکھی گئی تو برحال بلایت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان علی وآلی اللہ پہلے نہیں بلکہ پھر علی کو اپنا حاکم بھی مانے علی کو اپنا سرطرست بھی مانے علی جو کہے پھر وہی کرے اپنی پسند کو نہ دیکھے پھر علی کی پسند کو دیکھے یہی تو شکوہ ہے علی کو اپنے چاہنے والوں سے ناجل بلاغ اٹھا کے دیکھے مولا کا شکوہ کیا ہے فرماتے حالقہ پیا راجلان بوہید بنغال و مبغ زنکان فرماتے میرے بارے میں دو گروہ ایسے ہوں گے جو تباہ و برباہ ہو جائیں گے ایک وہ میرا چاہنے والا جو مجھے حد سے بڑھا دے اور ایک واہ جو مجھے میرے مقام سے گرہ دے بلاغ زنبالی فرماتے اس میں مجھا علی کا کوئی قصور نہیں ہے یعنی میں نے نہ اس کو کہا ہے مجھے حد سے بڑھا نہ اس کو کہا ہے مجھے حد سے بڑھا لہذا فرمائی یہ دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو تباہ و برباد ہو جائیں گے بلاغ زنبالی اس میں مجھا علی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اب جیسے ہی محرم کا چاند نمدار ہوگا یہی دو گروہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک گروہ وہ ہوگا ایسے فغیل بیان کریں گے کہ توہید کے پرخچے اڑا دیں گے اس حد تک فغیل بیان کریں گے کہ علی کے قلاوے خدا تک ملا دیں گے اب علی نے اس بات کر رہا ہے اور پھر دوسرا وہ جو مجھے حد سے گھٹا دے اب اسی محرم کا چاند جیسے نمودار ہوگا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے بس نماز اور مسجد اور قرآن اس کے علاوہ یہ علم یہ ذریعہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لہذا ان کو ویسا ماننے جیسا اللہ چاہتا ہے سلامات مڑیے محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ اعمال والاسر انہا لنسان لطیب وسر اللہ 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 صلی اللہ وعالی صالحات وطواس بالحق وطواس وطواس بس سب اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علیہ وسلم ربک و ان لم تخل فما بلغت رسالتا واللہ یعتمک من الناس انم اللہ لا یعج لقوم الخافرین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزیزہ نگرامی زہر ہے سال کی بہت بڑی عید عید زدیر آپ حضرات میں یقیناً عید کے دنوں میں سے اس دن کو افضل ترین دن سمجھتے ہوئے منایا ہوگا بس دس منٹ کے اندر پوری تفتیل نہیں پھر چند جملے عرض کرنے ہیں اس زدیر کے متعلق کہ خدا اندر متعال میں اپنے حبیب کو پہلی بات یہ ہے کہ مکہ میں کیوں نہ کہا کہ آپ اعلان کر دیں علی کی ولایت کا مکہ سے جب آگے چل چکے ہیں سولہ میر یا اس سے زیادہ وہاں کیوں حکم آیا کہ میرا حبیب اب یہ پیغام پہنچاؤ اب علی کی ولایت کا اعلان ہو کہ مکہ والوں کو محروم رکھنا تھا مکہ والوں کو نہیں سنانی تھی علی کی ولایت حوال پیدا ہوتا ہے نا آخر مکہ میں جو رہ گئے تھے جن کا بھار ہی مکہ میں تھا کیا وہ محروم ہو گئے علی کی ولایت سے نہیں اصل وجہ یہ ہے کہ رسول مکہ میں کئی دفعہ علی کی ولایت کا اعلان کر چکے تھے مکہ میں بتا چکے تھے کئی دفعہ لوگوں کو کہ میرا جان شین علی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول کو میڈیا چاہیے تھا علی کی ولایت کے پرچار کے لیے تو لہٰہ اس لیے رسول نے کیا کیا چورایا آنے سے پہلے لوگوں کو اصحاب کو متوجہ کیا دیکھو ایسا مقام آ رہا ہے جہاں تم منتشر ہو جاؤ گے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ گے میں تمہارے منتشر ہونے سے پہلے ایک اتحاد کی علامت بتاؤں گا کہ جہاں تمہیں متحد ہونا ہے اور جب وہاں پہنچے ایک مقام پہ مقام جوفہ مقام غدیر تو اس وقت آواز قدرت یای ورسول بلگ ما انزل الہ خمی رب سورہ مائدہ قرآن مجید کا پانچون سورہ آیت انیشان سر اے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے اترا اگر نہ پہنچایا تو نے رسالت کوئی کام انجام نہیں دیا لیکن ہاں پیغام پہنچانے میں اگر شر کا خطرہ ہے تو اللہ یاسم کا من الناس اللہ تمہیں سشمنوں سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن ہاں یہ بھی یاد رکھ ان اللہ لا یاد قوم القافرین تعافروں کی قوم کو میں نے ہدایت بھی نہیں کرنی اور جب یہ پیغام آیا ایک مرتبہ پیغمبر نے کیا فرمایا جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بولاؤ اچھا کیا انہوں نے سورہ غجرات نہیں سنی تھی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول سے کبھی آگے نہ بڑھنا تو پتا چلا کچھ ایسے تھے پھونے چکے تھے پھر بھی آگے بڑھ گئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تم رسالہ سے آگے تو بڑھ کرتے ہو لیکن علی کی بلایت یہ آگے کبھی نہیں بڑھ کرتے کہا انہیں واپس بلاؤ جب واپس آئے تو ایک مرتبہ سب کہنے لگے جہاں بھی کوئی پروگرام ہو تو جانے والا پوچھتا ہے کہ یہ جلسہ کس کی طرف سے ہے اس کا بانی کون ہے پہنے والے خطیب کون ہے اور موضوع کیا ہے یہی ہوتا ہے نا اب زہر جب انہوں نے سوال کیا بغیر وہی کے نہ بولنے والی زبان ایک مرتبہ حرکت اور عزیزہ نے گرانی کیا ہوا ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو ممبر لاؤ اینجی ممبر لاؤ کہ ارسلام کہاں سلائے ممبر اچھا اگر چاہتے تو ان کو کیا ضرور تھی جنہ سے بھی منگوا سکتے تھے مدینہ کا ممبر بھی منگوا سکتے تھے لیکن نہیں کہ ایسا کرو یہ جو پلان ہے نا انتوں کے اوپر ان کو اتار اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ اچھا تو سوہ لاکھ ہیں کیا سوہ لاکھ پلان اتار نہیں روایت نہیں ملتا ہے کھل چار پلان اتار گئے اور نام لے کر کہا عبد رمان بن آوف سے کہا تو اپنا پلان اتار اللہ اکبر پیغمبر کیا درست دے رہے ہیں یہ عبد الرمان بن آوف کون ہے یہ دولت مند ہے بڑا دولت مند ہے پیغمبر کو پتہ تھا کیا ہے کال کو یہ دولت کے ذریعے ہو سکتے کہے میں رسول کا جان شین ہوں کہا نہیں آج تو اپنا پلان اتار کے لے اس کا پلان اتروایا سعید بن آبادہ انسار کا سردار تھا تو رسول نہیں کہتے تھے یہ انسار کا سردار ہے کال کو ہو سکتا یہ کہے میں ہی رسول کا جان شین ہوں کہا نہیں سعید تم بھی اپنا پلان اتار رسول نے کہا نہیں تو خود جا کے اتار کے لیا اس کا پلان بھی اتروایا اور ایک تیسرا پلان بعض علماء بیان کرتے ہیں ام المومنین کا تھا جسے مسلمان ام المومنین کہتے ہیں اس کا پلان بھی اتارا گیا اور چوتھا پلان رسول کا اپنا نہیں تھا ایسے صحابی کا تھا جس کی جنت مشتاق ہے اور وہ کون ہے جن کی جنت مشتاق ہے روایتیں پڑھو سلمان ابودر مقداد علی یہ چار افراد ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے تو چوتھا پلان جس پر رسول کے قدم آئے یا ابودر کا تھا یا سلمان کا جب یہ چار پلان ایک مرتبہ ایک دوسرے کی اوپر رکھے گئے اب رسول کھڑے ہوئے اب جو والوں کو کہا سنو پورا خطبے کے بعد اور پھر دائیں طرف والوں کی طرف علی کو دکھایا سنو پھر دیکھو پھر پیچھے والوں کو دکھایا اراد کے بزرگ متقی نے اس روایت نکل کی ہے اس نے کہا اس منبر پہ کھڑے ہو کر پیغمبر نے کیا ہے بطیق مرتبہ کہا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا فہاد علی مولا فہاد علی مولا 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 اللہ مولا آ ہاتھ مولا خییر مولا ہاتھ جو دور تھے سوالات ہیں نا یہ سوالات کم سے کم روایت ہے برنا ایک لاکھ چالیس ہزار کی بھی روایت ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار افراد اور ایک لاکھ چالیس ہزار افراد تک پیغمبر کی نگاہ جا رہی ہے آخر والے سے کہہ رہے ہیں تم نے سنا کہاں میں نے بھی سنا ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں تم تک آواز آ رہی ہے کہاں آ رہی ہے اچھا ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا کہا سنا میری آواز آ رہی ہے یہ کون ہے تاریخ ہدا کے دیکھ لینا انس بن مالک کہا میری آواز آ رہی ہے کہاں یرسولہ آ رہی ہے کہاں میں نے کیا کہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہی سنا ہے آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور یہی تھا آنے کے بعد دولت پر دیکھ جیا تھا سلوات پڑیے محمد وآلہ اور پھر اس کے باپ پیغمبر نے جب کہاں ختم کیا اب مبارک باب دینے کے لیے لوگ آگے بڑھے اب جب آئے تو پیغمبر نے فرمایا ایسے نہیں دیکھو فسلم ہو اس کو سلام کرو کیا کہتے انہو امیر المومنین یہ امیر المومنین ہے اور پھر کہاں ایسے نہیں ساتھ و بائی رو ہو اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرو اب جب بیعت کا سوال آیا بس وقت تمام ہوا چاہتا ہے آخری دو جملے جب بیعت کا سوال آیا تو حارس بن نمان قریق ہرا ہوا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو اسے حاکم بنایا ہے ہمارا اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے کہا اللہ کی مرضی سے بنایا ہے اللہ کی مرضی سے بنایا ہے سننا اب کیا کہتا ہے کہ ایسا ہے اگر اللہ کی مرضی سے علی کو حاکم بنایا ہے نا تو میرے اوپر عذاب آ جائے عذاب آ جائے اچھے یہ کیوں کہا عذاب آجائے دیل میں یقین تھا عذاب نہیں آئے گا حارت میں نمان فہری کو یقین تھا عذاب نہیں آئے گا لہذا ایسے ہی میں عذاب مانگ رہا ہوں آئے گا نہیں کیوں یقین تھا اس لیے پتہ تھا محمد ساتھ ہے پتہ تھا رسول ساتھ ہے وجہ دلیل دلیل یہ ہے پہلے دیکھ چکا تھا مکہ میں کیا دیکھ چکا تھا کہ ابو جہل کام نے آیا کہا کہ اگر تیرا دین سچا ہے تو مجھ پہ عذاب آجائے پیغمبر کے پاس ابو جہل آیا کہا تیرا دین سچا ہے تو مجھ پہ عذاب آجائے تو اس وقت اللہ نے کیا کہا تھا لا يوزباللہ وَاَنْتَ فِيهِمْ میرا حبیب جب تک تُو ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا جب تک تُو ہے عذاب نہیں آئے گا تو حارت یہی سمجھ رہا تھا آج محمد ساتھ ہے عذاب نہیں آئے گا لیکن اللہ نے کہا نہیں میرا حبیب یہ علی کا دشمن ہے اسے نہیں چھوئے نہ آج اگر چھوڑا تو کیا مطق دشمن مطمئن رہیں گے حبیب یہ علی کا دشمن ہے اسے نہیں چھوئے نہ اچھا میں کہوں گا بس وقت ختم ہوا یا رسول پروردگارِ عالم دیکھیں آپ میں جب اللہ رہتے پہ رہا ہوں پروردگارِ عالم میری عرض یہ ہے جب رسول نے توحید کا اعلان کیا جب رشالت کا اعلان کیا اس وقت تو نے فالیسی نہیں دی تھی اگر شر ہوا میں بچاؤں گا یہ کیا وجہ ہے بدر سے لے کر ہنین تک ہر ہر جنگ میں جہاں تیرے دشمن آئے وہاں عذاب تو نے کیوں نہیں بھیجا آوازِ قدرت آئے گی اس لیے اس لیے جب میرے دشمن آئے تھے محمد کے سامنے مقابلے پہ علی کو بھیجا تھا آج محمد کے سامنے آیا علی کا دشمن آج سامنے میں اللہ خود آؤں گا تو پتا چلا اللہ اور علی کا معاہدہ ہو گیا اللہ نے کہا یا علی جب میرا دشمن ہوگا تو ذلکار سے قتل کرے گا جب میرا دشمن ہوگا میں عذاب سے قتل کروں گا اب جہاں جہاں علی کی ذلکار کے سامنے کوئی نظر آئے تو سنجھ لینا یہ علی کا دشمن یہ اللہ کا دشمن آج محمد بسم اللہ 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 اللہ